اگلا سوال ہے اور وہ آصف خوصہ صاحب کے ڈیرہ غازی خان سے اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ مہمان میزبان کے گھر سے مختلف پلائیں لے جانے کا سبب بنتا ہے دیکھیں یہ ایک روایت بہت مشہور ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا پر اس کو چلایا جا رہا ہے اور وہ اس کا حاصل میں ہے انہوں نے تو بہت مختصر کیا اس کو میں تھوڑی سی اس کی تفصیل بتا دوں وہ روایت اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون تھی جن کے شوہر بہت مہمان نواز تھے اور بہت زیادہ مہمان نوازی کرتے تھے ان کے ہاں مہمانوں کی عام دورفت بہت زیادہ تھی تو یہ خاتون بہت زیادہ تھک جاتی تھی تو انہوں نے ان کا کوئی شکایت کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ آج میں تمہارا مہمان ہوں شوہر نے آ کر گھر بتایا تو خوشی سے پھولے نہیں اسماری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائیں گے تو ہر اچھی چیز تیار کرنے میں وہ لگ گئی آپ تشریف لائے اور آپ نے کھانا تناول فرمایا اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ جب میں یہاں سے نکلوں تو مجھے دیکھتے رہنا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو گھر میں جتنے بچھو اور حیشارات الارض محلک چیزیں تھیں وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پھر آپ نے بتایا کہ دیکھو جب کوئی مہمان نوازی کرتا ہے تو اس طرح وہ اپنے ساتھ بلائیں بھی لے کر جاتا ہے یہ روایت بالکل من گھڑت ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کسی حدیث کی کتاب میں یہ موجود نہیں ہے اس لئے اس روایت کو بیان کرنا اور اس پر یقین کرنا یہ جائز نہیں ہے جو مہمانوں کے فضائل صحیح حدیث میں موجود ہیں وہ کافی ہیں یہ متفقلہ روایت ہے یہ بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہیں اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے ایک اور روایت ہے جو غالباً مسلم کی ہے جو تم میں تمہاری زیارت کرنے کے لئے آتا ہے یعنی تمہارا مہمان بنتا ہے اس کا تم پر حق ہے اسی طرح ایک روایت میں یہ فرمایا کہ جب کوئی مہمان آئے تو ایک دن اس کے لئے جائزہ ہے یعنی امدہ کھانا اور تکلف کھانا اور تین دن تک وہ اس کی مہمانی ہے یعنی عام معمول کے مطابق کھانا مہمان کو کھلانا اور تین دن کے بعد بھی اگر وہ رکتا ہے تو پھر اس پر جو آپ خرچ کریں گے وہ صدقہ ہوگا تو جو مہمانوں کے صحیح احادیث میں فضائل ہیں وہ بیان کرنے چاہیے اور انہی پر یقین رکھنا ہے چکہ